بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھتے ہیں بیرسٹر گوھر بزدل آدمی ایسے فارغ کریں پاکستان تحریک انصاف کو ہو کیا گیا ہے عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کہا اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ عبرار الحق مشہور عمرو سنگر کیا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے لگے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا عمران خان صاحب کا یہ بیان خاص طور پر اس کے بعد خان صاحب نے ایک کال دی کہ وہی چار اکتوبر کو آپ نے ڈی چوک اسلام آباد پہنچنا ہے احتجاج کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہفتے کے روز آپ نے دیکھا جس انداز سے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اٹھائیس ستمبر کو اور اس کال پر پاکستان تحریک انصاف والے کسی حد تک آئے کسی حد تک نہیں آئے یہ سب نے دیکھا اور اس دوران ایک خبر چلی کہ بید شرف گوھر نے صاحب یہ والا جو احتجاج ہے وہ منسوخ کر دیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں میں شدید مایوسی کی لہر پھیل گئی یہ ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب چونکہ ملاقات کرتے رہتے ہیں اپنے بھکلہ سے اور اس کے بعد پھر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کی خان صاحب نے اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اٹھائیس ستمبر والا جو احتجاج تھا جس میں علی امین گنڈاپور ایک مرتبہ پھر اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے جہاں ان کو پہنچنا تھا لیکن بابوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف جو دکھانا چاہتی تھی جو احتجاج کرنا چاہتی تھی وہ احتجاج عوام کے سامنے تو آ ہی گیا نا کہ جس انداز سے ربر کی گولیاں چلائی گئیں اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو یعنی نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھا اور یہ سب کچھ ہوا احتجاج کے دوران اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان نے راول پنڈی میں احتجاج ختم کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بیرسٹر گوھر کو پارٹی چیئرمن کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے یہ خبر چل رہی ہے اس وقت اور یہ رپورٹ کیا ہے آپ اندازہ کریں زبیر علی خان نے وی نیوز پر اس کے بعد اڈیالا جیل میں اور وہ اپنی خبر پر قائم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو پاکستان تحریک انصاف والے تردید کر رہے ہیں شیخ فکاس اکرم صاحب نے تردید کی اس کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تردید بھی ایک تصدیق ہوتی ہے بارال جو چل رہا ہے اس وقت اڈیالا جیل میں پی ٹی آئی رہنوائوں سے دوران گفتگو ان سے سوال کیا گیا کہ احتجاج موخر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا حالانکہ احتجاج موخر تو نہیں ہوا احتجاج اس دن ہوا اچھا احتجاج تھا نہیں تھا لیکن احتجاج تو اس دن پاکستان تحریک انصاف تیاری کے ساتھ کرنے والی تھی نہیں ہو پایا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی راہ میں کافی رکاوٹیں تھیں اس دن اور آزم سواتی نے انہیں بتایا کہ چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے احتجاج موخر کرنے کی کال دی تھی عمران خان صاحب نے پارٹی رنماوں سے یہ سوال پوچھا کہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کال کس کی تھی کہ احتجاج موخر کیا جائے یعنی تاخیر ڈلے کیا جائے تو یہ انہوں نے کہا کہ بیریسٹر گوھر آزم سواتی نے اس معاملے پر عمران خان کو بریفنگ جاتے میں بتایا کہ ہمارا احتجاج بڑا زبدست تھا لوگوں نے مضاہمت کی اور شام تک لڑتے رہے جس پر عمران خان نے ان سے پوچھا کہ اگر احتجاج کامیاب تھا تو موخر کیوں کیا گیا یعنی احتجاج کامیاب ہو گیا اس کے بعد آپ نے ڈلے کیوں کیا اس احتجاج کو آزم سواتی کا جواب سن کر عمران خان نے برہمی کا ازار کیا اور حکم دیا کیونکہ آزم سواتی نے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ یہ احتجاج جو ڈلے کروانے میں ہاتھ سب سے بڑا وہ ہے بیریسٹر گوھر کا اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا اور پھر خان صاحب چونکہ اس پارٹی کے بانی ہے انہوں نے حکم دیا کہ بیریسٹر گوھر بزدل آدمی ہے اسے فارغ کریں عمران خان صاحب ایک سابق چیرمن پاکستان دری کے انصاف بانی چیرمن پاکستان دری کے انصاف وہ موجودہ چیرمن پاکستان دری کے انصاف بیریسٹر گوھر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیریسٹر گوھر بزدل آدمی اس کو فارغ کریں البتہ چیخ وقاس اکرم صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہم یہ دیکھیں گے کوشش کریں گے بارال دوران بریفنگ عمران خان نے آزم سواتی پر بھی بھرمی کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہاں صفائیہ دینے کے لیے انہوں نے بھیجا ہے آزم سواتی وہ آزم سواتی جو صبح سات بجے عمران خان سے ملنے گئے اس آزم سواتی کو عمران خان نے ملک کے ان معروضی حالات میں یہ کہا کیا بھئی آپ کو بھی صفائیاں پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے آزم سواتی کی کہنے پر عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک احتجاج منسوخ کیا تھا ایک جلسہ ہونا تھا جو کہ نہیں ہو پایا اسلام آباد میں وہ آزم سواتی کی کہنے پر عمران خان نے کیا اور آزم سواتی کو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا عمران خان صاحب کے ساتھ صبح سات بجے اور صبح سات بجے یہ کون سا ملنے کا وقت ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئے نے پارٹی رہنماوں کو ہدایت کیے کہ اگلے جمعے کو یعنی چار اکتوبر کو وہ ڈی چوک پر احتجاج کی کال دیں جو مرضی ہو جائے چاہے دو دن لگیں ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے اب دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ڈی چوک آپ نے پہنچنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کنٹینرستان بنا دیا ہوتا ہے حکومت نے کیا اس سے گزر کر پاکستان دری کے انصاف والے کوئی جہازوں کے ذریعے تو آئیں گے نہیں ظاہر ہے انہی راستوں سے ہو کر آئیں گے تو انہی راستوں پر تو حکومت نے وہ کہتے ہیں کہ انہی راستوں سے چل کر آسکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں تو یہ والا حال ہے پاکستان دری کے انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کی بردے ہے پانچ اکتوبر کو اس دوران بھی یہ کہا گیا ہے کہ صاحب ہم مینار پاکستان لاہور میں جلسہ کریں گے تو کیا جلسہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے تو مینار پاکستان پر ایک یعنی اچھا خاصا قابل ذکر تعداد لوگوں کی تھی جلسے کا مرکزی رہنما وہاں نہیں پہنچا جلسے کا مرکزی رہنما کون آپ کو اندازہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب وہاں نہیں پہنچے اور پھر وہ ان کے ایک ویڈیو آئے جس میں وہ رائفل لے کر شیشے توڑ رہے تھے گاڑیوں کے جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے لیکن وہ جلسے کے مقام پر نہیں پہنچے امران خان کہتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور لیاقت باغ پہنچ جاتا تو بڑا لیڈر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان علی امین گنڈاپور سے بھی ناراض ہیں نالا ہیں میرے اور عوام کے دربیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے قیادت اپنا فیصلہ کر لے یعنی یہ صاحب پیغام ہے امران خان صاحب کا اپنے پارٹی رہنماوں کو کہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھیں اس وقت ملک میں کیا چرلا ہے اس وقت ایک تو مبینہ آئینی ترمیم ممکنہ آئینی ترمیم اس کی بازگشت ہے اور چیف جسجہ پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ پر پاکستان طریقہ انصاف پہلے دن سے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اور اس کے بعد وجود قاضی فائز عیسیٰ اس وقت منصف اعلیٰ ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بازگشت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وفاقی عدالت میں وفاقی آئینی عدالت میں ایک چیف جسج کا عہدہ دیا جائے گا یہ جو خبریں وہ آ رہی ہیں اب اس دوران پاکستان طریقہ انصاف نے یہ کیا ہے کہ بھئی احتجاج بھی ہو رہا ہے ہلکا بھلکا وہ شیخ رشید اکثر کہتے ہیں نا کہ ہلکی بھلکی موسیقی ہوگی پکا راگ کوئی نہیں گائے گا اب تو یہ والا سلسلہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا تولہ احتجاج کرتے ہیں اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیا کہیں کوئی یعنی طاقتور حلکوں میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز روکے رکھ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف والوں کو ممکنہ طور پر ہو بھی سکتا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وہاں پہنچ جاتا تو بڑا لیڈر بن جاتا اس کا مطلب وہ ان کے رول سے بھی سیٹسفائے نہیں ہیں اب بات کر لیتے ہیں عبرار الحق کی عبرار الحق نے پاکستان طریقہ انصاف کو کن حالات میں چھوڑا آپ کو یاد ہوگا پوشٹ نو مئی ایونٹس یعنی پاکستان طریقہ انصاف والے آتے تھے نیشنل پریس کلپ اسلام آباد اور وہ یہ اعلان کرتے دکھائی دیتے تھے کہ پہلے نو مئی کی مضمت اور اس کے بعد وہ پاکستان طریقہ انصاف سے کنارہ کشی سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے انفلوینس کے تحت ہی ہوا یہ سب کچھ پاکستان طریقہ انصاف سے جڑے لوگوں کو کرنا پڑا اب عبرار الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر بانی بی ٹی آئی عمران خان جیل سے رہائی کے بعد یعنی عمران خان صاحب رہا ہو گئے اور ان سے رابطہ کرتے ہیں یعنی عبرار الحق صاحب سے رابطہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا تو وہ پاکستان کیلئے ضرور کام کریں گے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ سیاست سے طائب ہیں اس وقت وہ سیاست سے طائب ہیں کیونکہ ملک میں سیاست نہیں ہو رہی تاہم سیاست کا دوبارہ آغاز ہوگا تو وہ اپنے فیصلے پر غور کریں گے گفتگو کے دوران عبرار الحق نے کولم نگار حسن نصار کی رائے کا حوالہ دیدے وے کہا کہ حسن نصار نے کہا تھا میرا بس چلے تو جلائے میں بچوں کی پیدائش پر پابندی لگا دوں انہوں نے بزاد کی کہ اس کا تعلق جلائے میں پیدا ہونے والے حساس لوگوں سے ہے جو دوسروں کا بہت زیادہ احساس کرتے ہیں اپنی زندگی مشکل بنا لیتے ہیں تو دیکھیں یہ عبرار الحق صاحب نے عزراہ مزاق بھی ایسی بات کہہ دی لیکن وہ پاکستان کے لیے دوبارہ کام کرنے کا عظم رکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ عبرار الحق صاحب عمران خان صاحب کے کہنے کے بعد سیاست میں دوبارہ آ سکتے ہیں دیکھیں جن حالات میں وہ گئے یعنی میں آپ یا ہم سب کیا سمجھتے ہیں کہ عبرار الحق اپنی رضا خوشی سے پارٹی چھوڑ گئے یا عمران خان کے نظریے سے وہ اختلاف رکھتے تھے ایسا نہیں ہے عبرار الحق صاحب باقاعدہ طور پر لوگوں کو یہ کہتے نظر آتے ہیں جب بھی ان کا کوئی ایوینٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں اور کسی کو رپلائے کرتے ہوئے کہ عزت گواں کر سیاست کرنا نہیں سیکھی مفہوم اس بات کا یہ ہی ہے جو عبرار الحق صاحب اکثر سوشل میڈیا پر کرتے ہیں دیکھیں پابندی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص بعض حالات میں حساس حالات میں دباؤ کے تحت پارٹی چھوڑتا ہے تو میرا خیال ہے پارٹی ورکرز اس سے خفا نہیں ہوتے بجاہ اس کے کہ جو ڈیلیں گھر کے سامنے بیٹھ کے یعنی وکیٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے لوگ اس سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں لوگ اس سے ناراض نہیں ہوتے کہ جس نے پارٹی کے خلاف کچھ نہیں بولا اور ٹھیک سے بھئی سائیڈ بدل لی کہ بھئی میں جا رہا ہوں اللہ حافظ گڑبائے کر کے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گڑبائے کرنے کا ایک بوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ الزامات لگا کر یہ فیاض الحسن چوہان کا طریقہ ہے یہ فردوس عاشق آوان کا طریقہ ہے اور اس کے علاوہ یہ پاکستان طریقہ انصاف سے ماضی میں جڑے رہنے والے بہت سارے ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جو پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہے گئے یہ ان کا طریقہ ہے لیکن آپ دیکھیں ایک طریقہ شیخ رشید کا بھی ہے کہ انہوں نے عمران خان پر بشرا بی بی کی ذات پر کوئی الزامات نہیں لگائے ایک طریقہ آپ کے سامنے عمران اسماعیل کا ہے تو یہ سب کچھ سب کے سامنے ہیں بارال اگلے وی لاغ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال لکھی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی